نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ کا ایمار ایجوکیشن یوٹیوب چنل میں راجستان نرسنگ پیرا میڈیکل اور فارمیسس بڑھتی کو لے کر بڑی اپڈیٹ ہے دوستو دیکھ سکتے ہیں ہم فارمیسی کاؤنسل میں فرجی ریجسٹریشن معاملہ ایسو جی نے چانچ شروع نہیں کی دوستو آپ جانتے ہیں کہ جو فارمیسی کاؤنسل میں جنہوں نے دسویں باروی کی جو فرجی مارکشیٹ لگا کر فارمیسی کاؤنسل میں ڈپلومہ میں ریجسٹریشن کروا لیا ہے تو ان کی جانچ ایسو جی سے کروانی تھی لیکن ابھی تک بھی ایسو جی نے جو جانچ ہے وہ شروع نہیں کی ہے دوستو پوری جانکاریس کے اندر دیکھ لیتے ہیں چینل پہ نہیں تو آپ چینل کو سسکرائب جرور کر دیجئے راجستان فارمیسی کاؤنسل میں اپڑھتیوں کے فرجی ریجسٹریشن کا معاملہ سامنے آنے کے بعد سرکار نے پورے معاملے کی جانچ ایسو جی کے ہاتھوں میں دی لیکن چوکانے والے بات یہ ہے کہ پچھلے ایک سال میں اب تک ایسو جی یہ جانچ ہی شروع نہیں کر سکیے ایسے میں فرجی ریجسٹریشن اور ان سے نوکری کرنے والے ابھی تک پولیس کی گرپت سے دور ہیں یعنی دوستو کافی اب بیٹھتی ہیں جنہوں نے پہلے سے ریجسٹریشن جو فرجی ریجسٹریشن سٹریپ کے اندر کروا رکھا ہے اور نوکریہ لے رکھیے تو وہ ابھی بھی پولیس کی گرپت سے دور ہیں راجستان فارمیسی کاؤنسل میں باروی کی مارکشٹ سے بی فارما اور ڈی فارما فرجی ڈگریہ لی گئی اور آر ایم سی میں ریجسٹریشن تک کرا لیا گیا پچھلے تین سال میں ہزاروں ایسے فرجی ابھیرتیوں کے ریجسٹریشن کاؤنسل کی اور سے کیے گئے لینک باسکر کی اور سے معاملہ اوجاگر کرنے کے بعد سرکار نے جانچ کمیٹی گھٹیت کی اور جانچ ایسو جی کو سوپی لیکن ایک ورڈ سے ادھیک سمیں بیٹنے کے بعد بھی ایسو جی نے یہ جانچ شروع نہیں کی دوستو ہم نے پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو دینک باسکر نے راجستان فارمیسی کاؤنسل کی ایک خبر دی تھی جس میں دسوی اور باروی کی مارکشٹ الگ الگ بورڈ سے لوگوں نے جو فرجی بنوا کر ڈی فارما اور بی فارما کر رکھایا اور اس کے اندر راجستان فارمیسی کاؤنسل میں ریجسٹریشن تک کروا رکھا ہے تو اس قبر کو لے کر دینک باسکر نے اپ ڈیٹ دی تھی اور اس میں سرکار نے ایسو جی کی جانچ کیلئے بھی بولا تھا لیکن ابھی تک اس میں جانچ شروع انہوں نے نہیں کیے اور کافی جو فرجی اپ ڈیٹی ہے جو دسوی باروی کی فرجی ڈگری بنوا کر اس کے اندر نوکری لگ چکے ہیں اور ابھی نوکری ورطمان کے اندر کر بھی رہے ہیں جبکہ انہی کئی بھرتیوں میں کی گئی جانچ میں بڑی گھڑ بڑیا سامنے آ چکی ہے معلوم ہو کہ جانچ کمیٹی میں بھی سامنے آ چکا ہے کہ آر ایم سی کے کئی سردستیوں نے غلط طریقے سے جانمچ کر ایسے ریجسٹریشن کیے حالانکہ پچھلی سرکار میں ان کا دخل ہونے کے وجہ سے کاروائی نہیں ہو سکی لیکن اب رپورٹ آنے کے بعد کاروائی کی امید بڑی ہے لیکن ایسو جی کو جانچ کے بینہ ایسے اپ ڈیٹیوں کو پکڑا جانا سمباؤ نہیں ہے جنہوں نے لاکھوں روپے دے کر فرجی طریقے سے ریجسٹریشن کرائے ہیں اس کے بعد ہی اصل جمعیدار سامنے آ سکیں گے اور کاروائی سمباؤ ہوگی تو دوستو اس میں ایسو جی کی جانچ بہت ضروری ہے کیونکہ جو ایسو جی کی جانچ اس کے دورہ ہی جو فرجی جنہوں نے لاکھوں روپے دے کر جو ریجسٹریشن کرائے ہیں آر ایم سی کے اندر تو ان سب کی جانچ کی مانگ اٹھائی جا رہی ہے میں ابھی اس بارے میں بتانے کی سٹی میں نہیں ہوں بعد میں ہی اس پر بتاؤں گا وی کے سنگ ایڈی جی ایسو جی ابھی جو ایسو جی کے ایڈی جی ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابھی اس پر کاروائی چل رہی ہے اور ابھی اس پر ان کا کوئی بھی بیان اس میں نہیں ہے تو دوستو فارمیسی کاؤنسلنگ میں جو فرجی ریجسٹریشن کے معاملے میں جو فارمیسی کاؤنسل کے ادھیکاری ہے وہ ہی شامل ہے کیونکہ ان کے دوارہ ہی پچھلے سرکار میں جو فرجی ریجسٹریشن کیے گئے دسوی باروی کے مارکشٹ بھی فرجی بنا کر اور جو ریجسٹریشن اس میں فارمیسی کاؤنسلنگ میں کیے گئے تو اس کے دوارہ جو اس کی جانچ ابھی جو ورطمان سرکار کے دوارہ ہونی چاہیے اور ایسو جی کے دوارہ یہ جانچ کروئے جانی چاہیے تاکہ جو فرجی ریجسٹریشن کے معاملے ہیں وہ پہلے سے جنہوں نے نوکریا لے رکھی ان پر بھی کاروائی ہو اور جو آگے اس میں فرجی ریجسٹریشن نہیں ہو تاکہ جو یوگی اپڈیٹی ہیں ان کو اس کے اندر نوکریا مل سکے تو دوستو فارمیسی کاؤنسلنگ میں فرجی ریجسٹریشن کو لے کر ایک بڑی اپڈیٹ تھی اسی پرکار کے لیٹسٹ اپڈیٹ ہم آپ کے لیے لے کر آتے رہتے ہیں چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک جرور کیجئے